موسیقی موصلہدہار بارشوں اور سہلاف کے بائیس ملک بھر میں حلاکتوں کی تعداد ایک ہزار اکسٹھ ہو گئی جبکہ متاثرین کی مجموعی تعداد تیتیس لاکھ شیادیس ہزار سے تجاوز کر گئی این ڈی ایم اے کے مطابق سہلاف سے متاثرہ علاقوں میں پھسے ہوئے چار لاکھ اٹھانوے ہزار چار سو بیالیس افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے جن میں سے ایک ہزار پانس سو پچھتر افراد سخمی ہیں سہلافی ریلوں کی زد میں آنے سے چوبیس گھنٹے کے دوران مزید سات ہزار پانس سو چھاسی جانور ہلاک ہوئے جس کے بعد لقمہ اجل بننے والے مویشوں کی مجموعی تعداد سات لاکھ ستائیس ہزار ایک سو چوالیس ہو گئی جبکہ ایک روز میں مزید تیتالیس ہزار تیرہ مکانات تباہ ہوئے جس کے بعد تباہ شدہ مکانوں کی تعداد نو لاکھ بانوے ہزار آٹھ سو سے تجاوز کر گئی اور متاثرین کی تعدادات نے تیتیس لاکھ شیالیس ہزار کا حنصہ عبور کر لیا ملک کے چاروں صوبوں کی عوام ان دنوں شدید بارشوں اور سہلاف سے نبر دازمہ ہیں جنہیں ریسکیو کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کا ریلیف آپریشن جاری ہے خیال رہے کہ نقصان کا تقمینہ ابتدائی اندازی کے مطابق لگائے گیا ہے جس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے ملک کے چاروں صوبوں کے عوام ان دنوں شدید بارشوں اور سہلاف سے نبر دازمہ ہیں جنہیں ریسکیو کرنے کے لیے متعلقہ اداروں کا ریلیف آپریشن جاری ہے احتشام رانہ ٹیک ٹی وی پاکستان اسلامی برادر مورد ترکی کے تین تیارے سیلاب زدگان کے لیے امدادی اشیاء لے کر کراچی ائرپورٹ پہنچ گئے وفاقی وزیر خورم دستگیر نے بروقت امداد پر ترکی سے اظہار تشکر کیا وفاقی وزیر خورم دستگیر اور صوبائی وزیر سعید خانی نے ترک حکام سے امدادی سامان وصول کیا ترکی سے پہنچنے والے سامان میں خیمیں کھانے پینے کی اشیاء مچھردانیا اور دیگر اشیاء شامن ہیں اس موقع پر کونسر جرنل ترکی جمال سانگو پی ڈی ایم اے کے سلمان شاہ پاک فوج کے عالی حکام بھی موجود تھے وفاقی وزیر خورم دستگیر نے ترکی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے امداد ترکی کی جانب سے موصول ہوئی ہے ادارے جلد امدادی سامان مستحقین میں تقسیم کریں گے دوسری طرف اسلام آباد ائرپورٹ پر بھی متحدہ عرب امارات سے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ایک تیارہ امدادی سامان لے کر پہنچا جسے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے وصول کیا وفاقی وزیر کی جانب سے برادر اسلامی ملک یو اے ای سے اظہار تشکر کیا گیا اسلامی برادر ملک ترکیہ کے تین تیارے سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان لے کر کراچی ائرپورٹ پہنچ گئے وفاقی وزیر قرم دستگیر نے بروقت امداد پر ترکی کا شکریہ ادا کیا احتشام رانہ ٹیک ٹی وی پاکستان وزیر عظم شہبان شریف نے سیلاح متاثرہ علاقوں میں متاثرین سے ملاقات کی اور امدادی کیمپ نے میڈیکل کیمپ کا دورہ کیا انہوں نے چار سدہ نوشہرہ سوار دیر اور مردان پل کے سیلاح متاثرہ علاقوں میں صورتحال اور ریسکیو امدادی کاروائیوں کا جائزہ لیا وزیر عظم کو مردان پل پر دریائے کابل میں سیلاح بھی صورتحال اور ریسکیو کاروائیوں پر بریفنگ دی گئی وزیر عظم نے گورنمنٹ کامرس کالج نوشہرہ میں سلام متاثرین کے لیے قائم کیے گئے اندادی کیمپ کا بھی دورہ کیا اس موقع پر وزیر عظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ چار سدہ نوشہرہ سوار دیر میں بارش اور سیلاح سے نقصانات ہوئے ہیں وفاق اور صوبائی حکومت مل کر متاثرین کے لیے کام کر رہے ہیں تیس سال میں اتنی بارش نہیں ہوئی جتنی اس سال ہوئی بارشوں کے بائیس لاکھوں گھر اور کھڑی پسنے تباہ ہو گئیں تین کروڑ تیس لاکھ افراد بارش اور سیلاح سے متاثر ہوئے ہیں انہوں نے متاثرین کی امداد کے لیے کیے جانے والے فیصلوں کے حوالے سے کہا کہ اٹھائیس ارب روپے کی رقم سے پچیس ہزار روپے فی گھرانہ متاثرین میں تقسیم کیے جائیں گے جبکہ سیلاح اور بارش سے جابہک افراد کے اہل خانہ کو دس لاکھ روپے دیے جائیں گے یہ سیاست کا موقع نہیں دکھی انسانیت کا حد تھامنے کا وقت ہے مخیر حضرات آگے بڑھیں اور سیلاح متاثرین کی مدد کریں وزیراعظم شہبان شریف نے عظم ظاہر کیا کہ سیلاح متاثرین کا آخری گھر بننے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ فیل فور اٹھائیس ارب روپے کی رقم سے پچیس پچیس ہزار روپے فی گھرانہ جو سیلاح سے متاثر ہوا ہے اس کو تقسیم کی جائے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے یہ پیسہ ہم حوالے کر رہے ہیں متاثرہ خاندانوں کو وزیراعظم شہبان شریف کا کہنا تھا کہ تین کروڑ تیس لاکھ سے زائد افراد بارش اور سلاب سے متاثر ہوئے ہیں یہ سیاست کا موقع نہیں ہے دکھی انسانیت کا ہاتھ تھامنے کا وقت ہے احتشام رانہ ٹیک ٹی وی پاکستان منچر جھیل کے معاینے کے بعد وزیراعظم سید مراد علی شاہ ایک روزہ دورے پر سہمند شریف پہنچے جہاں انہوں نے سیلام متاثرین سے ملاقاتے کی اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اس موقع پر وزیراعظم مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ منچر کو ایک سو تیس فٹ پر خطرہ بڑھ جائے گا امیر ہے اگلے آٹھ دنوں میں منچر میں پانی کی سطح کم ہوگی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ بدین کی نہر میں شگاہ پڑا جہاں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ٹینڈز کی کمی کی شکایات ہیں اب تک ایک لاکھ پانچ ہزار ٹینڈز تقسیم کیے گئے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری خود تمام تر صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں انہوں نے اپنا یورپ کا دورہ بھی ملتوی کر دیا ہے دوسری جانب کنڈیارو کے قریب دریائے سن میں تنجانی کے باعث زمین دارہ بند ٹوٹنے سے سیلابی پانی بکری میں داخل ہو گیا ہے حالیہ مونسون کے دوران ملک بھر میں سب سے زیادہ بارش نوشہروں فیروز اور کنڈیاروں میں ریکارڈ ہوئی کئی دنوں کی مسلسل بارش کے باعث نوشہروں فیروز اور کنڈیاروں میں ہزاروں کچھے مکانات سیلاب میں بہت چکے ہیں مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی ساری صورتحال کا خود جائزہ لے رہے ہیں انہوں نے اپنا دورہ یورپ بھی ملتوی کر دیا ہے احتشام رانہ ٹیک ٹی وی پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے خیرپور اور قمر شہداد کوٹ میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا امدادی سرگرمیوں کا جائزہ بھی دیا پاک فوج کے شعبہ تعلقات آمہ کے مطابق سپس سالان نے خیرپور اور قمر شہداد کوٹ کا دورہ کرتے ہوئے سیلاب زدہ علاقوں میں کام کرنے والے جوانوں سے بھی ملاقات کی آرمی چیف نے سیلاب متاثرین سے بات چیت میڈیکل اور ریلیف کیمس کا دورہ کیا سیلاب متاثرین نے مدد کرنے مسائل سننے اور حل کے لیے اقدامات پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا اس موقع پر آرمی چیف کا کہنا تھا کہ میں چند دن سے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کر رہا ہوں کل میں بلوچستان کے علاقوں اتھل اور بیلا کے میں تھا اور آج سے ان کے علاقے خیرپور میں آیا ہوں یہاں بہت تباہی ہوئی ہے وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، پاکستان آرمی، پاک پیزایا، پاک بحریہ اور پلاہی ادارے بہت کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ریلیف دیا جا سکے لیکن سیلاب نے بہت زیادہ تباہی پھیلائی ہے لوگوں کی بحالی میں بہت سال لگ جائیں گے انہوں نے کہا کہ میں اپیل کرتا ہوں تمام خیر حضرات سے کہ وہ سامنے آئیں اور اس مشکل حالات میں اپنے ان بھائیوں کی مدد کریں ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن جیسے میں نے بتایا ہے کہ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور آرمڈ پورسز کے وسائل محدود ہیں آپ لوگ سامنے آئیں جس طریقے سے بھی آپ لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہم بحال کر سکیں آرمی چیف نے کہا کہ ریلیف آپریشن اور ریسکیو آپریشن ختم ہو چکا ہے اب بحالی کا معاملہ ہے اور وہ بہت سال لے گا اس کے لئے پوری قوم کی مدد چاہیے دوست ممالک سے بھی ہماری حکومت نے درخواست کی ہے ہمیں ان سے بہت امید ہے عوام کی طرف سے اپنے دوست ممالک سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ مشکلات میں گھرے انسیلہ متاثرین کی مدد کریں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ ریسکیو اور ریلیف کا کام ختم ہو چکا ہے اب بحالی کا معاملہ ہے جو بہت سال لے گا اس کے لئے ہمیں پوری قوم کی مدد چاہیے احتشام رانہ ٹیک ٹی وی پاکستان ہیر کا pole شکریہ کا